حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طراب کیوں کہا جاتا ہے یہ لقب کس نے اور کس موقع پر دیا تھا اس لقب کے پیچھے جو واقعہ انتہائی دلچسپ ہے ایک مرتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے آپ نے پوچھا کہ میرے چچا کا بیٹا کدر ہے بی بی پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلا اور فوشتے فوشتے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد فہنچے کیا عجیب منظر دیکھ رہا ہے کہ اس کے چچا ذات بیٹا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی میں لطفت کچھے انٹوں کو سرہانہ بنا کر مسجد میں آرام فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے مٹی ساب کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹو ابو تراب اسی وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا یہ لقب بہت پسند آیا اور سب لوگوں سے فرمایا کہ آج کے بعد جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کنیت یہ لقب جو انہوں نے مجھے دیا ہے اسی نام سے مجھے فقارہ کریں سبحان اللہ